درودِ ابراہیمی تو وہ بھی ٹائٹل ایویل کر رہے ہوتے ہیں تو میرے خیال ہے درودِ ابراہیمی کا ترجمہ نے انہوں نے پڑھا درودِ ابراہیمی میں کہیں یہ نہیں ہے کہ آلِ ابراہیم پہ ہم درود پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہم صلی علیہ محمد وعلیہ آلِ محمد اے اللہ درود بھیج رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے اہلِ بیعت پر جیسا کہ تُو نے درود بھیجا تھا پاس ٹینس کا سیکھ ہے ابراہیم اور آلِ ابراہیم پر یہ نہیں ہے کہ ہم آلِ ابراہیم پہ درود بھیج رہے ہوتے ہیں ہم آلِ ابراہیم کے جس حصے پہ درود نماز میں بھیج رہے ہوتے ہیں وہ آلِ محمد ہے بنو اسماعیل جیسا کہ بنی اسرائیل پہ بھیجا تھا تھا نا بعد میں تو بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی مغدوبی آلہیم بن گئی نا جب انہوں نے اپنے پیغمبروں کی نا فرمانی شروع کر دیں تھے وہ تو قرآن میں آیا ہے یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللہتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین یاد کرو میری اس نعمت کو کہ میں نے جو تم پر کی تھی اور تمہیں سارے جہان والوں پہ فضیلت دی تھی تو بری سائل بڑی لادلی تھی تین کتابیں آئیں تورا زبور انجیل ہزاروں پیغمبر آئے بعد میں جب برگشتہ ہوئے دین سے تو پھر ذلت اور مسکنت ان کا مقدر بن گئی اب اللہ تعالی نے بنو اسماعیل کو قیامت تک کے لئے چونے ہیں تو ہم یہ درودِ عبرائیمی میں یہودیوں پر درود نہیں بھیج رہے ہوتے ہیں بلکہ اس کا ترجمہ ہے جیسا کے بھیجا تھا تو سب جو یہودیوں کے بزرگ تھے ہم تو ان کو علیہ السلام کہتے ہیں رضی اللہ عنہ ہو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ یہودی تھے یہودیوں نسل تھے نا ان پیغمروں کی ہم عزت کرتے ہیں حضرت دعود علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام سب یہودیوں نسل تھے ان کے جو صحابہ تھے ہم ان کی عزت کرتے ہیں لیکن اگر کہتے ہیں آج کی یہودیوں پر ہم درود پڑھ رہے ہیں تو ان پر پڑھ نہیں رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں جیسا کہ اے اللہ تو نے ان پر درود بھیجا تھا اور درود کیا تھا کہ اللہ تعالی نے بنو اسرائیل کو چونہ تھا ان پر اپنی رحمت کی تھی ان میں پیغمر بھیجے کتابیں بھیجی منو سلوہ ان کو جنتی خوراکیں کھلائیں آج تک اس کے اثرات باقی یہ دیکھ لیں یہودی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں ان کے بہو ازاد نے جنتی خوراکیں کھائی ہوئی ہیں جس طرح آپ کے پیر جو ہیں وہ اچھی خوراکیں کھاتے ہیں ایسی مراتے ہیں تو وہ بھی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں چٹی چمڑی ہوتی ہے تو اس طرح سے یعنی اثرات تو ہوتے ہیں یہ ہم ان کے اوپر درود نہیں بھیج رہے ہوتے بلکہ ایک پاسٹینس کے سیئے کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اس میں سے وہ افضلیت والا ایشو بھی نکالتے ہیں کیا کہ جی آل عبراہیم جو ہے افضل ہے اس لیے اس کا ذکر آیا کہ اس طرح سے درود پڑھیں جیسے آل عبراہیم پر درود پڑھا تو اس کے لیے فقیوں سے لے لیں ہم سے کہ ان کو کہیں کہ اس طریقے پر اگر یہ بات مان لی جائے تو کرسٹینس کے لیے ہم کہیں گے وہ بنو اسرائیل ہیں نا کہ اللہ تعالی نے کہا کہ عیسیٰ کی مثل حضرت آدم کی مثل ہے اللہ کے نزدیک تو پھر کیا وہ کہیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت عیسیٰ سے افضل ہیں کہ ان کی مثال کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے اس میں افضلیت غیر افضلیت کا ذکر نہیں ہو رہا بلکہ اس مماسلت کا ذکر ہو رہا ہے کہ جیسا کہ ان کو تُنہیں نوازا تھا ان کو بھی نواز یہ نہیں ہے کہ جتنا ان کو نوازا تھا ان کو نواز اب اس میں کئی چیزیں ہیں جو امت محمدیہ میں ٹرانسفر نہیں بھی ہوئی مثلا بنو اسرائیل کو اللہ نے نبوہ سے نوازا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بنی اسرائیل پہ آلِ ابراہیم پہ تو نبی آتے گئے ہیں یہ دروازہ تو بین ہو گیا نا لیکن ایک وزیلت ایسی دی کہ بنو اسرائیل کی جو نبوہ تھی ان کے جو پیغمبر تھے وہ وقت کے لیے اور ایک قوم کے لیے ہوتے تھے بنو اسرائیل کے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے پوری جہان والوں کے لیے بنایا اور قیامتہ کے لیے بنایا تو جیسا کہ اس میں بات وزیلت کی ہو رہی ہے اس کی انٹینسٹی کی نہیں ہو رہی اس کی فارمز کی یا موڈز کی یا کیٹیگریزیشن کی بات نہیں ہو رہی ہے ہم کہتے ہیں کسی پیغمبر کی نفی نہ کرے اگر کرسن کہتا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ کو بھی مانتا ہوں لیکن میری زیادہ عقیدت حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہے then what کیا فرق پڑ دے گا یہاں تو سنی شیعہ حضرت علیہ و بکر کی محبت کے پر لڑ رہے ہیں اس سے کیا دین کا فرق پڑتا ہے اس سے بھی کوئی فرق پڑتا ہے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اس حوالے سے باقی یہ چیخ ہے کہ نبیل اسلام نے کہا کہ تم مومن کامل نہیں ہوگے جب تک سب سے بڑھ کر نہ ہو جاؤں تو اگر کوئی کسی میں کسی حالے سے کمزوری پائی جاتی ہے ویسے کلیم تو کوئی نہیں کرے گا کمزوری پائی جاتی ہے practically تو سارے مسلمانوں کے دل میں رسول اللہ کی جو محبت ہے نا وہ دنیا کی محبتوں سے کام بھی ہے کیونکہ جب ہمیں چوز کرنے کی باری آتی ہے نا تو ہم رسول اللہ کی محبت میں گلے پھاڑ کے نعرے تو لگا سکتے ہیں گستاخانہ کارٹونز کے اوپر داڑی نہیں رکھ سکتے ہیں داڑی رکھنے سے ہمیں کونسی چیز مانے ہوتی ہے محبت کا تقاضی ہے آج تک یہ جو نوجمان شیشے توڑ رہے ہیں کسی نوجمان نے آکے لانیا نیت کی ہے کہ تم نے رسول اللہ کے کارٹون بنائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے مبارک داڑی میں بھم دکھایا تو لو میں داڑی کر رہا آج سے پہلے نہیں رکھیجی میں ہوں رکھتا جائے چلو آجو نالی ٹھوز تو یہ جذباتی ڈاکٹرائن دکھتی ہے علمی ڈاکٹرائن ذرا مشکل کام اگلی میں اگلا سوال ہے درود شریف میں آل محمد سے مراد کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد یعنی اہل بیعت ہیں یا کہ روحانی اولاد کے طور پر پوری امت ہی اس میں داخل ہے روحانی اولاد تو ہم ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے قرآن میں ہے نا نبی علیہ السلام مومنین کی جانوں پر ان کی جان سے بھی بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائے ہیں تو لہٰذا نبی علیہ السلام امت کے روحانی باپ ہوئے اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی اولاد ہوئے لیکن ایس فار ایس درود شریف اس میں آل محمد سے مراد نبی علیہ السلام کی روحانی اولاد نہیں ہے بلکہ آپ کی بیکوٹن اولاد ہے اور وہ غدیرِ خم کی حدیث میں زید بن ارکم نے بتایا وہ اہلِ بیعت کون ہے آلِ اقیل آلِ جعفر ویسے شیعہ تو صرف آلِ علی کو ہی لے کے چل رہے ہوتے ہیں لیکن یہ سارے نبی علیہ السلام کے حاشمی خاندان سب کے سب اہلِ بیعت ہیں درودِ ابراہیمی میں بھی آلِ محمد سے مراد اہلِ بیعتِ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ قیامت تک جو حاشمی خاندان ہیں کیونکہ صحیح بخاری میں یہ دیس ہے کہ صحابہ نے کہا ہم نے آپ سے سلام تو سیکھ لیا آپ ہمیں وہ درود سکھائیں جو ہم آپ اور آپ کے اہلِ بیعت پہ پڑھیں وہاں آل کا لفظ نہیں ہے اہلِ بیعت تو آپ میں سے ہم میں سے کون منہ ہے جو دعویٰ کرے گا کہ میں اہلِ بیعت ہوں سوائے وہ جو سید ہیں غیر سید تو نہیں کہہ سکتا میں اہلِ بیعتِ رسول ہوں تو بخاری کے لفاظ ہیں آپ ہمیں وہ درود سکھائیں جو ہم آپ کے اہلِ بیعت پہ پڑھیں تو نبی علیہ السلام نے کہا اللہم صلی علیہ محمد وعلی محمد کما صلیت علیہ ابراہیم تو آل کی ڈیفنیشن نبی علیہ السلام نے خود اہلِ بیعت سے کی ہے وہ کہتے ہیں دیکھیں قرآن میں آلِ فیرون کا بھی ذکر ہے فیرون والے تو یہاں آلِ محمد سے مراد محمد والے تو محمد والے ہم بھی ہیں یہ چیزیں سب اس وقت تک تھیں جب تک نبی علیہ السلام اسے کیٹیگرائز کر کے خود کلیر نہ کرتے اگر یہ بہاری کی عدیث نہ ہوتی نا تو آپ قرآنوری کے طور پر بے شک پوری امت کو بیج میں شامل کر لیتے لیکن چونکہ نبی علیہ السلام نے اس کو کلیر کٹ یہ بات کر دی ہے آپ سے یہ سوال ہوا ہے تو آپ نے اس میں اہلِ بیعت کو ہی شامل کیا ہے باقی لوگوں کو نہیں باقی تو ہم اس کے ساتھ بہت کچھ لگا دیتے ہیں وَأَصْحَابِهِ وَعُلَمَاءِ مِلَّتِهِ وَبْرِلْوِهِ وَدِعُبَنِّهِ ظاہر ہے علماء ملتی جب کوئی برلوی کہہ رہا ہوگا تو وہ اپنے علماء کو کہہ رہا ہوگا دیوبندی علماء کو علماء ملتی نہیں کہہ رہا ہوگا ٹھیک ہے نا جی اور پھر آگے وہ کہتے ہیں اولیاء امتی ہی اولیاء بھی اپنے فرقے کے تو بس ادھتہ کی رہے ہیں اللہم اصلاح علیہ محمد وعالی محمد ٹھیک ہے باقی رہے کہ ادردن اہلِ بیعت جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کو ہماری دعاؤں کا حصہ ویسے ہی مل رہے وہ تو ہم پہ واجب ہے رَبَّنَ اَقْفِلْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا لَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ اہلِ ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے مرے وے لوگوں کے لئے دعا کرتے ہیں تو ہم دعا جب کرتے ہیں اللہم ربنا آتینا فِي الدنیا حسنا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَ عَذَابًا نَار پوری امت کے لئے دعا ہو رہی ہوتی ہے لیکن درود کے اندر آلِ محمد سے مراد اہلِ بیعت ہیں بخاری میں واضح موجود ہے اب مجھے کوئی عربی لنگویسٹیک کی جتنی مرضی کہانیاں کرائے اس کا انڈ ریزلٹ تو ہے کہ نبیل اسلام نے اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں اس طرح سے اگر آپ ریزلٹ نکالنے شروع کریں گے آپ جو مرضی نکالتے رہے عربی لنگویسٹیک کے پر آپ جائیں گے تو پھر بہت معاملات خراب ہو جائیں گے اسطلاحن مانے جو چل رہے ہوتے ہیں وہی لینے ہوتے ہیں اور جب نبیل اسلام اس کی خود تشریف فرما دے پھر تو کسی کی جورت نہیں ہے کہ وہ یہ بات کر دے مثال کے طور پر اردو میں ہم شوربہ لفظ جو استعمال کرتے ہیں فارسی کا لفظ ہے نا اگر محکومہ نے شوربے سے روٹی کھائی تو آپ سمجھ جائیں گے یا تو وہ چکن کا شوربہ ہوگا یا علو وٹر کا شوربہ ہوگا یہی سمجھیں گے نا لیکن فارسی لنگویسٹیک میں شوربے کا مطلب ہوتا ہے لنگویسٹیک میں اسطلاح میں یہی مطلب ہے فارسی میں بھی شوربے کا شور کہتے ہیں نمک کو با کہتے ہیں پانی کو نمک والا پانی تو آپ اگر میں کہوں میں شوربے سے روٹی کھائی تو آپ یہ کہیں گے کہ علی بھائی نے ایک کولی میں تھوڑا سا نمک لیا اس میں پانی ڈال کے گھول کے کھائی ایسے تو نہیں کہیں گے کیونکہ اسطلاح ان اس کا مطلب کچھ اور ہے یہی کھلوار غلام پرویز نے کیا ہے اس نے قرآن کی اس کو لغتی لاتا لکھنی پڑ گئی اسی لئے آپ کو پتا ہے اس نے اپنی لغت لاتا لکھی ہے غلام پرویز کو منکرین حدیث کہنا یہ اس کو آپ کلین چٹ دے رہے ہیں ایک بندہ جو ہے وہ زکام کا مریض ہے اور ساتھ اسے بلڈ کینسر بھی ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ زکام کا مریض ہے آپ اس کی بڑی بیماری کا ذکر کریں گے جو جان لے وا ہے علام پرویز کی منکرین حدیث ہونا یہ چھوٹی بیماری ہے وہ اصل میں منکر قرآن تھا منکر حدیث بات کی بات ہے اس نے قرآن کی تحریف کی ہے قرآن کے الفاظ اسی طریقے سے خود اپنا لکمہ ان کے موہ میں ڈالا ہے اور جان جا پھر وہ چوری کرتا ہے تو پکڑا جاتا ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ جب سے میں نے بریانی کھائی ہے میرے سینے میں آگ لگی ہوئی ہے تو میرا بچہ بھی اس آگ سے مراد فائر نہیں سمجھے گا جو لکڑی سے لگتی ہے بلکہ اسطلاح انمانہ لے گا جلن لیکن اگر آپ کہ نہیں جی وہ اردو کی ڈشی میں آگ کہتے ہیں جو لکڑیوں سے جرائی جاتی ہے تو یہ اصل میں وہ والی آگ کا ذکر کر رہے تھے آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو زیادہ لہذا ہی لغت لکھنی پڑی گی یہی غلامہ پرویز نے کیا ہے قرآن کے ساتھ اور سب سے بہتر رہ دو ان کا کیا ہے جاوید احمد غامدی صاحب نے فکر پرویز کی خرابی یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے 1989 کی ان کی ویڈیو ریکارڈ ہے آل موسٹ آٹھ سے تیس سال پہلے اس زمانے میں اس میں انہوں نے اس طرح کی چیزیں ہائیلائٹ کیے اس طرح کی کھلواڑنی الفاظ کے ساتھ کرنا چاہیے آل محمد سے مراد وہ یہ جو نبی علیہ السلام نے خود ڈیفائن کر دیا تو آپ جتنے لوگ منکرین نماز ہیں وہ بھی کہتے ہیں یہ جو قرآن میں نماز قائم کرو اس سے مراد نماز پڑھنا نہیں ہے یہ اور ہی مطلب ہے اس طرح نہیں ہوتا اس طرح کے الفاظ کو لے کے نبی علیہ السلام ہمارے ٹیچر بنا کے اس لیے بیجے گئے ہیں کہ کوئی شخص اس میں کھلواڑ نہ کرنا شروع کرتے